بڑی خبر سارا علی خان اور شردہ کپور سے دو دو کیس کی سلسلے میں آج پوچھتاچ کی گئی ہے انسی بی کے سامنے ہوئی پوچھتاچ کا اب ریویو کیا جائے گا فیلحال ابھی کسی کو دوبارہ سمن نہیں کیا گیا ہے ریویو کے بعد کس کس کو سمن کیا جا سکتا ہے خاص رپورٹ میں دیکھیں دیپیگا پادکون کے علاوہ آج دو اور بڑے نام انسی بی کی ریڈار پر تھے بولی وڈ کی دو کامیاب ایکٹرسز سارا علی خان اور شردہ کپور ان دونوں نے ہی سوشان سنگھ راشپور کے ساتھ فلمیں کی ہیں اس کے علاوہ یہ دونوں سوشان کے فارم ہاؤس پر آتی جاتی تھی جہاں شردہ کپور اپنے ایک ڈرگ چیٹ کی وجہ سے مسئیبت میں پڑی ہوئی ہے تو سارا علی خان کو ریا شکرورتی کی گواہی کی وجہ سے پوچھتاچ کے لیے آنا پڑا ہے اس کے علاوہ سوشان کے ساتھ وائرل ہوئے ایک ویڈیو کی وجہ سے بھی یہ پوچھتاچ سارا کے ساتھ اور اہم ہو جاتی ہے اتنا کچھ ہونے کے بعد آخر سارا علی خان اور شردہ کپور نے انسی بی کے سوالوں کا کیا جواب دیا آپ کو دکھاتے ہیں پوائنٹ بائی پوائنٹ سارا علی خان شردہ کپور ان دونوں ہیروینز نے کبھی سپنے میں بھی نہیں سوچا ہوگا ایک ایسا دن آئے گا جب ڈرکس کیس پہ بھنس کر درتے سہنٹے پوچھتاچ کے لیے حاضری لگانی پر جائے گی لیکن کرموں کا حساب کتاب اصمدھانک ہو تو بڑے بڑوں کو لائن میں لگنا پڑتا ہے یہ دونوں کیا بلا ہے صبح گیارہ بچ کر پیتالیس منٹ پر شردہ کپور مرسیڈیس میں انسی بی دفتر پہنچے انسی بی آفیس میں پہستہ ہی شردہ کے موبائل کو کیبن کے باہر رکھ دیا ہے شردہ سے چھے ادھکاریوں نے پوچھتاچ کی اس میں ایک مئیلہ ادھکاری بھی شامل تھی شردہ کے خلاف پانچ سبوت تھے پہلا جیاساہ سے ڈرکس پر چیٹ دوسرا جیاساہ کا قبول ناما تیسرا سی بی ڈی آئل مگانے کی چیٹ چو تھا بوٹمن جگدیش کی گواہی پانچوان باونہ ڈیم میں ڈرکس پارٹی کا دعوی شردہ سے پوچھے گئے سوال بہت ستھیک اور کڑک تھے سارا اور شردہ دونوں نے پوچھتاچ کے لیے آنے سے پہلے اپنی لیگل ٹین سے سالہ مشورہ کیا تھا اس دیری کے لیے دونوں نے ان سی بی سے سمیں بھی مانگا جس کے لیے ان سی بی نے اجازت دی اسی لیے جب سوال جواب شروع ہوئے تو ہر سوال کا جواب بڑا سوچ سمجھ کر دیا شردہ کو پتا تھا ان سی بی کے پاس کیا مختصفوت ہیں کیا باتیں سر ہوا ہوای ہیں شردہ قبور نے خود ڈرگز لینے سے انکار کیا شردہ نے کہا سوشانت کو کئی بار ڈرگز لیتے دیکھا شردہ نے یہ بات خبول کی کہ وہ فارم ہاؤس کی پارٹی میں شامل ہوئیں کسی بھی ڈرگز پیڈلر کو نہیں جانتی نہ ہی ملی شردہ نے اتنا ضرور کہا کہ سوشانت کے فارم ہاؤس میں ایک بار پارٹی ہوئی لیکن انہوں نے پارٹی میں ڈرگز نہیں لی وہ صرف پارٹی میں ناچی تھی یہ فارم ہاؤس تک پہنچے تھے ریٹیل میں سنیئے شردہ نے اس پارٹی کو لے کر کیا انفرمیشن دی چچھوڑے فلم کی ریلیز کے بعد ایک پارٹی پاونا فارم ہاؤس میں ہوئی دوپہر تین بجے ہم فارم ہاؤس پہنچے تھے لنج کے بعد بوٹ سے ہم آئی لینڈ گئے تھے پارونا کے فارم ہاؤس میں ڈرگز اور ایلکوہل کی پارٹی ہوئی تھی جس میں ہم لوگ میوزک بجا کر ناچ رہے تھے دیر رات تک یہ پارٹی چلی تھی لیکن میں نے اس پارٹی میں ڈرگز نہیں لیا تھا ریا چکرورتی جب انسی بی کے سامنے پیش ہوئی تو اپنے ساتھ ساتھ کئی دوسری اپنے تریوں کو بھی لپیٹ لیا اس ڈرگ ریکٹ میں اس ڈرگ اینگل میں اسی میں ایک نام تھا شردہ کپور کا شردہ کپور شنیوار کو انسی بی کے سامنے پیش ہوئی حالانکہ انہوں نے تھوڑی شروع میں ضرور محلط مانگی تھی لیکن 11 بج کے 45 منٹ پر وہ سامنے آئی انسی بی کے 12 بجے سے پوستہ شروع ہوئی زونلڈ ڈریکٹر سمیر ون کھڑے خود اس پوستہ آج میں موجود تھے ان کے ساتھ پانچ اور آدھکاری جسے میں ایک مہلہ انسی بی آدھکاری میں تھی وہ بھی موجود تھی وہ بھی شردہ کپور سے پوستہ آج کر رہی تھی کئی اہم سوال ہوئے اس میں سب سے اہم سوال چھچھوڑے فلم کی سیکسس پارٹی کو لے کر تھا کہ آخر یہ پارٹی کہاں پر ہوئی کیا یہ پارٹی سوشاند کے پاؤنا والے فارم ہاؤس کے پاس جو ٹاپو وہاں پر ہوئی شردہ نے اس کا جواب ہاں میں دیا اگلا سوال پوچھا گیا کہ کیا اس پارٹی میں ڈرگز کا استوال کیا گیا تھا جس کے بارے میں شردہ نے انبھیگتہ جتائی جب یہ پوچھا گیا کہ کیا آپ نے ڈرگز لیا ہے شردہ نے نام جواب دیا حالانکہ کئی اور سوال پوچھے جا رہے ہیں ان سی بی کے ادھکاری ایک ہی سوال کو کئی طریقے سے گھوما کر پوچھتے ہیں اور سامنے جو شخص ہوتا ہے اس سے سچ اگلواتے ہیں یہ پوچھتا جد لوٹنگ اینا سٹالنگ ایسپک کی ہیڈلائنز پر